السلام علیکم ایفری بیٹی ویلکم بیکٹو مائی چینل ویلکم 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 بیٹ این ایڈر ویلوگ آج کا ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ککنگ سے اور یہ میں لنچ بنا رہی ہوں لنچ میں میں بنا رہی ہوں سی مالو کی سبسی جو کہ کھانے میں تو بہت مزیقی لگتی ہے لیکن ان کو کاٹنا بہت مشکلی گام ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں اتنی سی لگ رہی ہے سیم مطلب اور جب میں اسے کاٹ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور یہ کٹنے کے بعد اتنی سی ہو گئی ہے تو یہاں پر بہت باریک والی سیم ملتی ہے آئی ڈونٹ نو کہ اسے سیم بولتے ہیں یا کچھ لوگ اسے گوار پھلی بھی بولتے ہیں یہ ایک سیٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر اتنی سارے ٹائپس کی ملتی ہے کہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تو یہ والی میری حضبن لے کر آگئے تو انہیں کہا کہ ہمیں یہ بنا دیں اور انہیں اچھی بھی لگتی ہے بھائی کو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو میں اس میں کافی سارے آلو ایڈ کر کے بنا رہی ہوں کیونکہ آلو یہ والی سبزی میں بہت مزے کے لگتا ہے بہت تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ یہ بہت اچھی تھی سبزی بن جاتی ہے اور مجھے سبزی کو سمپل بنانا ہی اچھا لگتا ہے میں اس میں بہت زیادہ مسالیں ایڈ کر کے سبزی کی بھلیانی نہیں بناتی تو بس اس کے اندر میں ایڈ کروں گی نمک مرچ اور حلدی پوٹی بھی مرچ میں اس میں شامل کروں گی اور تھوڑی سی حلدی اور اس کو میں دم دی دوں گی اور کوئی پانی اس میں ایڈ نہیں ہوگا جس یہ آلو اور ٹیمارٹر کے جو پانی کے اندر یہ گل جائے گی اور بہت ہی مزے کی اور یمی بنتی ہے یہ موسیقی 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 اچھا جی سبزی کو تیار ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ ایک گھنٹے بعد کا ویڈیو کرپ ہے اور میں اس میں بنا رہی ہوں میتھا اور میتھے میں میں بنا رہی ہوں سیو Zahlen بہت سیمپل سی میں اس میں کچھ بھی ائٹ نہیں کروں گی صرف چینی اور اس کے اندر میں لائچی ائٹ کروں گی اور کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کروں میں بہت سیمپل سا بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بھائی کو ڈرائی فروٹ اچھے نہیں لگتے تو اس کے میں بس بنا رہی ہوں کہ کھانے میں ایک میٹھا بھی ہو جائے اور اس میں کوئی محنت بھی نہ لگے اچھے لارس چیز میں ایف بی پہ ایک پوسٹ بہت فیمیز ہوئی تھی تو ایکزیکٹ وہی سیم ابھی میرے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ بناتے ہیں اسی نہیں کہ جیسے آپ چولہ کھس کھس کر ساف کرتے ہیں اس دن دودھ جو ہے نا وہ بل کر سارے چولے کا حشر بکار دیتا ہے تو آپ میں نے بھی آج کافی اچھی کلیننگ کر لی تھی چولے کی اور کچن کی کیونکہ مجھے کچن کو اچھے ساف کرنا تھا اور ساری اندوائی بغیرہ ڈالنی تھی کیونکہ میں کونوں کے گراؤنڈ فور پہ جو لوگ رہے تھے اندازہ ہوگا کہ گراؤنڈ فور پہ رہنے والے گھروں میں کتنا زیادہ چوہے اور لال بیگ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو آج مجھے بہت زیادہ کلیننگ کرنی تھی اس لئے میں زیادہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی تو جیسے ہی میں نے یہ دودھ کو میں دودھ کے پاس کھڑی ہوئی تھی اس کو بوائل کرنے کے لئے لیکن دو منٹ کے لئے میں پیچھے مڑی ہوں اور بس اتنے میری دودھ فوراں سے بوائل ہو گیا اور میرا چھولا جو ہے وہ خراب ہو گیا میں نے دیکھے صاف کر لیا تھا لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈروپ سیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا تو ایک زیادہ یہ ہوا آج میری ساتھ تو مجھے وہ پوسٹ بہت یاد آئی مجھے وہ پوسٹ بہت یاد آئی ایسے میں یہاں پر ہو چکے ہیں ریٹی اور اب میں بناوں گی روٹی کیونکہ بہرہ برشنے والے ہیں اور رسوان اور رسوان آنے والے ہیں اور انہیں آتے ہی فوراں سے لنچ چاہیے ہوتا ہے یہ لوگ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتے کیونکہ اتنا کم ٹائم اٹھا ریسٹ کا اور اس کے بعد جانا بھی ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جلدی سے لنچ چڑی کر کے پہلے سی رکھ دوں تاکہ انہوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے موسیقی 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 کیونکہ I need your support friends اور مجھے بہت زیادہ آپوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے چینل کو بلو کر سکوں مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت زیادہ خیال انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک keep watching keep subscribing my channel and keep liking my video اللہ حافظ